ڈاکٹر نے دھوپ میں جانے سے منع کیا تھا اس لیے رات کو ملنے گیا آڈ رایا ماردو تو میں نے کہا بسم اللہ خواتین کے ہاتھ اٹھ ریپ ہونے کے بعد خلیل و رحمان کا پہلا بیان میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو رات کو دو تین بجے کسی خوب روح حسینہ کی کال آئے تو کیا آپ لوگ بھی ملنے چلے جائیں گے رات کے چار بج کل اکتالیس منٹ سنتالیس سیکنڈ پر کسی انجان جگہ پر جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے آج کل اتنے فراد چل رہے ہیں تو کسی انجان کو ملنے سے پہلے سو بار سوچ لیا گرے ہیں کافی دن سے میرے بہت اچھے دوست اکمل خان بلوچ صاحب نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جناب کبھی ٹائم بنائی کٹھے بیٹھ کر کہیں گپ شب بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں دو دن پہلے تھوڑا موسم ٹھیک ہوا تو میں نے اپنی گاڑی نکالی اور پہنچ گیا اکمل خان بلوچ صاحب کے پاس اور انہیں کہا کہ جناب آؤ چلتے ہیں ہم لوگ ڈبل پھاٹک سے سیدھا لال حویلی ریسٹورنٹ قادر پراما بائی پاس پہنچے وہاں ہم نے جا کر چودری امین صاحب سے ملقات کی اور ان کو کہا کہ جناب ہمارے لئے کچھ الگ چیز بنوائے انہوں نے ہمارے لئے کٹوا مٹن بنوائے میں آئے دن کہیں نہ کہیں ویڈیو دیکھتا تھا کہ کٹوا مٹن یا کٹوا بیف بنایا جا رہا ہے شادیوں میں کافی مقدار میں میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں یہ چیز کھاؤں آج اللہ کا کرام ہوا کہ مجھے کھانے کو یہ چیز مل گئی میں نے اور میرے بھائی جیسے دوست اکمل خان بلوچ صاحب نے کٹوا مٹن کو خوب انجوائے کیا اور مزے سے کھایا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیز تھا کٹوا مٹن آپ کو پر ملتان میں کہیں بھی نہیں ملتا یہ صرف لال حویلی ریسٹورنٹ بنا رہا ہے جو کہ صرف اور صرف دیسی گھی میں بناتا ہے اور اگر آپ لوگ بھی کسی ریسٹورنٹ میں جی ایم ہے یا کسی ریسٹورنٹ کے مالک ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں اگر آپ کا کام نہیں ہے تو میں آپ کے کام کو بہتر بناوں گا آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کس طرح اپنے کام کو مزید بڑھا سکتے ہیں لال حویلی ریسٹورنٹ کا در پرراما بائی پاس خانے وال روڈ ملتان پاکستان زندہ بار